ثم شرع المصنف في التقسیم الرابع فقال وَأَمَّا الْاَسْتِذْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّسِّ فَهُوَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لَهُ إِنَّمَا عُدَّ الْاَسْتِذْلَالُ مِنْ أَقْسَامِ النَّزْمِ تَسَامُحًا لِأَنَّهُ فِعْلُ الْمُسْتَدِلِّ وَالَّذِي هُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْكِتَابِ هُوَ ذَاتُ عِبَارَةِ النَّسِّ وَمَا ثَبَتَ بِهِ هُوَ الْحُقْمُ الصَّابِتُ بِعِبَارَةِ النَّسِّ ثم مشرع المصنف في التقسیم الرابع پھر شروع ہوئے مصنف تقسیم رابع کے اندر بئی تین تقسیمات مقمل ہوئیں اور آج چوتھی تقسیم بیان کر رہے ہیں چوتھی تقسیم کے اعتباد سے بھی آپ نے پڑھا تھا چار قسمیں ہیں عبارت النَّس، اشارت النَّس، دلالت النَّس اور اقتضاء النَّس وہ چاروں اب بیان کریں گے کہتے ہیں وَعَمَّلِ استِدلَالُ بِعِبَارَةِ النَّسِّ اور باقی استدلال کرنا عبارت النَّس سے فَهُوَ الْعَمَلُ تو وہ عمل کرنا ہے بِظَاهِرِ مَاسِقَ الْقَلَامُ لَهُ اس کے ظاہر پر جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہے وَعَمَّلِ استِدلَالُ بِعِبَارَةِ النَّس کیا ہے؟ وہ عمل کرنا ہے ان لفظ کے ظاہر پر جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہے بھئی دیکھیں آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں اِنَّمَا عُدَّلِ استِدلَالُ مِنْ اَقْسَامِ النَّس مِتَسَامُحَن بھئی یہاں سے شارح بتلا رہے ہیں کہ ہم یہ جو تفصیم پڑھ رہے ہیں یہ نظم کی اقسام پڑھ رہے ہیں بھئی اب انہوں نے کہا وَعَمَّلِ استِدلَالُ بِعِبَارَةِ النَّس سے عبارت النَّس سے استدلال کرنا بھئی استدلال تو مجتہد کا کام ہے بھئی کس کا کام ہے مجتہد کا کام ہے یہ مجتہد کی صفت ہے یہ تو نظم کی قسم نہیں ہے بھئی تو مصنف نے اس کو یہاں ذکر کیا حالانکہ یہ کس کی صفت نظم کی قسم نہیں ہے بلکہ یہ تو کس کی صفت ہے مجتہد کی صفت ہے بھئی تو شارح آپ کو بتلائیں گے کہ یہ علامہ فخر الاسلام کا تسامو ہے اور وہ مختلف قسم کی عبارتیں جگہ جگہ لے کر آتے ہیں لیکن کہتے ہیں کوئی حرج نے اس طرح کے عبارت لانے میں بھی کیونکہ مقصد کیا ہے واضح ہے بھئی اِنَّمَا عُدَّ الْاِسْتِدْلَالُ مِنْ اَقْسَامِ النَّزْمِ شمار کیا گیا ہے استدلال کو نظم کی اقسام میں سے تساموحاں تساموح کے طریقے پر لِأَنَّهُ فِعَلُ الْمُسْتَدِلِّ اسی کیونکہ یہ تو استدلال کرنے والے کا فیل ہے وَالَّذِي هُوَ مِنْ اَقْسَامِ الْكِتَابِ ہُوَ ذَاتُ عِبَارَةِ النَّزْي اور وہ جو کتاب کی اقسام میں سے ہے یعنی نظم کی اقسام میں سے ہُوَ ذَاتُ عِبَارَةِ النَّزْي وہ تو عبارت النَّز کی ذات ہے بھئی انہوں نے کہا استدلال بھی عبارت النَّز عبارت النَّز سے استدلال کرنا عبارت النَّز سے استدلال کرنا یہ نہیں ہے نظم کی قسم بلکہ نظم کی قسم تو خود کیا ہے عبارت النَّز ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ جو کتاب کی اقسام میں سے ہے وہ تو عبارت النس کی ذات ہے بھئی وَمَا ثَبَت یعنی وہ ذات عبارت النس یعنی وہ کلام بھئی کلام اسی کا کیا نام ہے وہ نظم ہی نظم ہی کا کیا نام ہے عبارت النس نظم ہی کا نام ہے بھئی وَمَا ثَبَتَ بِهِ هُوَ الْحُكْمُ السَّابِطُ بِعِبَارَتِ النَّسِ اور وہ جو ثابت ہو اس کے لیے وہ حکم ہے جو ثابت ہوتا ہے عبارت النس سے بھئی دیکھئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھئی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّن یہ الفاظ یہ جو نظم ہے نظم یہ ہے عبارت النس یہ کیا ہے تو یہ جو عبارت النس یہ ذات ہے بھئی یہ کلام ہی کا نام ہے اور اس کے ذریعے حکم ثابت ہوتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ حکم ثابت ہے کس سے عبارت النس سے بھئی تو کہتے ہیں وَمَا ثَبَتَ بِهِ هُوَ الْحُكْمُ السَّابِطُ بِعِبَارَتِ النَّسِ اور وہ جو اس کے ذریعے ثابت ہو وہ حکم ہے جو ثابت ہوتا ہے عبارت النس سے وَلِسْتِدْلَالُ هُوَ الْإِنْتِقَالُ مِنَ الْأَصَرِ اور استدلال جو ہے یہ استدلال وہ منتقل ہونا ہے اثر سے مؤثر کی طرف یا بالعکس یا اس کا عکس بھئی یعنی مؤثر سے اثر کی طرف استدلال اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کے سمجھنے سے دوسری چیز کا پتا چل جائے اس کو کیا کہتے ہیں استدلال کہتے ہیں یعنی ایک چیز سے یوں کہ دوسری چیز کا علم ہو جائے اس کو کہتے ہیں استدلال مثلا آپ نے دور سے دھوان دیکھا آسمان پر تو آپ کو علم ہو گیا کہ نیچے کیا ہے نیچے آگ ہے تو دیکھو یہاں آگ مؤثر ہے اور دھوان اس کا اثر ہے تو آپ نے کس سے کس پر استدلال کیا دھوان سے آگ پر آپ نے کہا آ نیچے معلوم آگ لگی ہوئی ہے دھوان سے آگ پر استدلال کیا تو یہ مؤثر سے اثر پر یا اثر سے مؤثر پر استدلال کیا ہے اثر سے مؤثر پر استدلال کیا ہے اور کبھی مؤثر سے اثر پر استدلال کیا جاتا ہے جیسے آپ آگ کو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا بھئی آگ ہے تو یقیناً اس کا پھر دھوان بھی ہوگا تو یہ دیکھو مؤثر سے کس کی طرف منتقل ہوئے آپ اثر کی طرف اس کو استدلال کہتے ہیں بھئی استدلال تو کہتے ہیں استدلال وہ منتقل ہونا ہے اثر سے مؤثر کی طرف یا اس کا آگ تو دھوان سے آپ کا ذہن منتقل ہوا کس کی طرف آگ کی طرف یا آگ سے آپ کا ذہن کس کی طرف منتقل ہوا دھوان کی طرف یہ ہے استدلال بھئی وَالْأَخِرُ هُوَ الْمُرَادُهَا هُنَا اور آخر والا ہی یہاں پر مراد ہے آخر والا کونسا مؤثر سے یہ جو بلاکس میں آیا بھئی مؤثر سے اثر کی طرف ذہن کا منتقل ہونا بھئی مؤثر سے اثر کی طرف دیکھو عبارت النص سے نظم ہے نا کلام ہے کلام الہی جب اس کو دیکھا اس سے ذہن کس کی طرف منتقل ہوا جب اس کو سنا اس سے ثابت و ہونے والے حکم کی طرف یہ کلام آیا اس سے کیا سمجھ میں آیا اس کا مانا تو کلام سے ذہن کس کی طرف منتقل ہوا اس کے مانا کی طرف بھئی تو یہ ہے مؤثر سے اثر کی طرف انتقال بھئی یہ مانا کہاں سے آیا بھئی یہ حکم کہاں سے آیا عبارت النص سے آیا تو یہ ہے مؤثر سے اثر کی طرف انتقال تو کہتے ہیں والاخیر ہوا المراد ہاہنا اور آخر والا وہ مراد ہے یہاں پر والنص ہوا عبارت القرآنی اور نص جو ہے وہ قرآن کی عبارت ہے بھئی ایک تو وہ نص جو آپ پہلے پڑھ چکے ظاہر نص مفسر اور محکم نص کس کو کہتے تھے وہ مقصد جس کے لئے کلام کو چلایا جائے اسے کیا کہتے ہیں نص کہتے ہیں نص کہتے ہیں اور اس کلام کو کیا کہتے ہیں عبارت النص وہ مقصد جس کے لئے کلام کو چلایا گیا وہ ہے نص اور جس کیا بات کی میں نے کلام کو جس مقصد کیلئے چلایا گیا وہ مقصد کیا ہے نفس اور یہ کلام کیا کہلائے گا عبارت النفس کہلائے گا تو کہتے ہیں وَالنَصُ هُو عِبَارَتُ الْقُرْآنِ بھئی میں نے نفس کا کیا معنی کیا جس مقصد کیلئے کلام کو چلایا گیا اور یہ کیا بتلا رہے ہیں وَالنَصُ هُو عِبَارَتُ الْقُرْآنِ نص وہ کیا ہے عبارتِ قرآن ہے بھئی یاد رکھئے یہ جو ہم عام معنی میں نص کا لفت بولتے ہیں نص کا لفت فقہا طلبا استعمال کرتے ہیں عام بھئی اگر آپ پوچھتے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے آپ کو بتایا جاتا ہے یہ مسئلہ اس طرح ہے آپ پوچھتے ہیں نص میں ہے یہ نص آئی ہے اس کے بارے میں کوئی کیا مانا ہوتا ہے نص آنے کا یعنی قرآن یا حدیث میں یہ آیا ہے یا نہیں دیکھو نص سے الفاظ قرآن یہ الفاظ حدیث مراد ہوتے ہیں اور یہ عام رائج ہے بھئی فقہا کے اندر بھئی تو ایک وہ والا نص ہے جو وہ ظاہر نص مفسر میں پڑا وہ مقصد جس کے لئے کلام کو چلائے جائے اور ایک یہ نص ہے جس سے کیا مراد لیتے ہیں قرآن اور حدیث کے الفاظ مراد لیتے ہیں اور یہ بھی عام شائع اور رائج ہے اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَنْنَصُهُ عِبَارَةُ الْقُرْآنِ اور نص جو ہے وہ قرآن کی عبارت ہے اَعَمَّ مِنْ اَنْ يَكُونَ نَفْسًا اَوْ ظَاہِرًا اَوْ مُفَسْسَرًا اَوْ خَاسًا اس حال میں کہ یہ عام ہے اس سے کہ وہ نص ہو یا ظاہر ہو یا مفسر ہو یا خاص ہو یا عام ہو جو بھی ہو بھئی بھر قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جب ہم پوچھیں بھئی نص ہے اس کے بارے میں تو کیا مراد ہوتی ہے ہمارے کہ قرآن کے الفاظ میں یہ ذکر ہے یا حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے یعنی تو وہ معنی مراد ہے بھئی چاہے وہ نص ہو چاہے ظاہر ہو چاہے مفسر ہو یا خاص ہم ساری قسمیں اس کے اندر آگئیں بھئی وَحَاذَلْ اِطْلَاقُ الشَّائِعُن فِي عُرْفِ الْفُقَحَائِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ اور یہ اطلاق شائع ہے رائج ہے یہ اطلاق کیا بھئی یہ جو نص کا اطلاق کرتے ہیں ہم کس پر قرآن کے عبارت بر یہ اطلاق شائع ہے فقہا کے عُرْفِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ بغیر کسی انکار کے وئی سب اس کو استعمال کرتے ہیں کوئی انکار اس کا نہیں کرتا وَلِزَا جَعَفِ التَّعْرِفِ بِقَوْلِهِ مَا سِقَ الْقَلَامُ لَهُ دُونَ مَا سِقَ النَّفْسُ لَهُ اسی وجہ سے جَعَفِ التَّعْرِفِ بِقَوْلِهِ مُسَنِّف تَعْرِفِ کے اندر اپنا یہ قول لے کر آئے مَا سِقَ الْقَلَامُ لَهُ اوپر کیا آئے تھا بِظَاہِرِ مَا سِقَ الْقَلَامُ لَهُ دُونَ مَا سِقَ النَّفْسُ لَهُ نَفْس کا لفظ نہیں لائے بلکہ نفذ کے بجائے کیا لفظ لے آئے کلام کا لفظ لے کر آئے کیونکہ نف اور کلام کیا ہیں یہاں پر مترادیت ہیں نف سے بھی کیا مراد ہوتا ہے وہی عبارت قرآن کلام ہی مراد ہوتا ہے وَالْعَمَلُ هُوَ ان کی تشریح کرنے لگیں وَالْعَمَلُ هُوَ عَمَلُ الْمُجْتَحِدِ اور عمل فَهُوَ الْعَمَلُ بِظَاہِرِ مَا سِقَ الْقَلَامُ لَهُ مطن میں آیا تھا بھئی بھئی اس عمل سے اعزاء کے ذریعے کوئی عمل مراد نہیں ہے آپ ہاتھ پاؤں سے کوئی عمل کرتے ہیں وہ ولا عمل مراد نہیں ہے بھئی جیسے نماز پڑھتے ہیں افعاد تو ارکان سر انجام دیتے ہیں باقاعدہ عمل کرتے ہیں وہ عمل مراد نہیں ہے جو آزاء کے ذریعے سر انجام دیا جائے بلکہ ہُوَ عَمَلُ الْمُجْتَحِدِ وہ کیا ہے مراد ہے مجتہد مجتہد کا عمل ہے بھئی اور مجتہد کا کیا عمل ہوتا ہے آنِ الْاستِمْبَاتَ یعنی کہ استِمْبَات دون عمل الجوارح انہ کے جوارح جوارح اعزاء بھئی انہ کے عزاء کا عمل بھئی معلوم ہوا اوپر مطن میں جو عمل کا لفظ آیا اس سے مراد عمل مجتہد یعنی استِمْبَات مراد ہے کیا مراد ہے استِمْبَات فَيَصِرُ حَاسِلُ الْمَانَى تو حاصلِ مَانَى یہ ہوا جو آگے ذکر کر رہے ہیں بھئی دیکھئے اسی مطن کو ذکر کریں گے سارے مطن کو لیکن ہر ہر لفظ کو کھول کر بیان کرتے جائیں گے مطن میں کیا آیا تھا وَأَمَّا لِسْتِضَلَالُ استِضَلَالُ بتایا انہوں نے کس کو کہتے ہیں اثر سے معصر یا معصر سے اثر کی طرف جو انتقال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور یہاں کونسا مراد ہے معصر سے اثر کی طرف انتقال یہی بیان کر رہے ہیں وَأَمَّا انتقالُ الزِّهْنِ مِنْ عِبَارَةِ الْقُرْآنِ الْحُکْمِ اور باقی ذہن کا منتقل ہونا قرآن کی عبارت سے حکم کی طرف عبارتِ قرآن مؤثر ہے اور اس کے ذریعے کس کا پتا چلے گا آگے آگے اس سے حکم کا پتا چلے گا تو یہ جو ذہن منتقل ہوتا ہے عبارتِ قرآن سے حکم کی طرف فَهُوَ اسْتِمْبَاطُ الْمُجْتَحِدِي تو وہ مُجْتَحِد کا استِمْبَاط ہے مِنْ ظَاہِرِ مَا سِقَ الْقَلَامُ لَهُ اس کے ظاہر سے ظاہر کے بعد لفظ مضاف محضوف ہے مِنْ ظَاہِرِ لَفْزِ مَا سِقَ الْقَلَامُ لَهُ وہ مُجْتَحِد کا استِمْبَاط کرنا ہے مِنْ ظَاہِرِ لَفْزِ مَا سِقَ الْقَلَامُ لَهُ مَا سِقَ الْقَلَامُ لَهُ کیا مَانَا جس کے لئے کلام کو چلایا گیا یعنی وہ مانا وہ مانا جس کے لئے کلام کو چلایا گیا اس سے پہلے لفظ مضاف نکالا آپ نے اس مانا کا جو لفظ ہے اس مانا کا جو اور اس سے پہلے مضاف ہے ظاہر کیا ہی بہمانا ہو گیا وہ مقصد جس کے لئے کلام کو چلایا گیا اس لفظ کے ظاہر سے اشتحاد مشتہد کا استِمْبَاط کرنا وہ مقصد جس کے لئے کلام کو چلایا گیا اس کے جو لفظ ہیں یعنی عبارت النس جو ہے اس کے ظاہر سے مشتہد کا استِمْبَاط کرنا بھئی کوئی مسئلہ معلوم کرنا مانا اوپر سمجھ میں آ گیا بھئی اوپر ذرا مطن پہ آئیے وَعَمَلْ اِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَتِ النَّسِ فَهُوَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ مَا سِقَ الْكَلْا مُلَهُ اور باقی استِدلال جو ہے یعنی عبارت النس سے منتقل ہونا ذہن کا کس کی طرف حکم کی طرف تو استِدلال بِعِبَارَتِ النس کا کیا معنی ہوا عبارت النس کے ذریعے ذہن کا منتقل ہونا اس کے حکم کی طرف فَهُوَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ مَا سِقَ الْكَلْا مُلَهُ تو وہ استنبات کرنا ہے مشتہد کا بِظَاهِرِ لَفْذِ مَا سِقَ الْكَلْا مُلَهُ وہ معنی جس کے لئے کلام کو چلایا گیا اس کا جو لفظ ہے یعنی جو عبارت نس ہے اس کے ظاہر سے ظاہر سے استنبات کرنا ان لفظوں کے ظاہر سے استنبات کرنا کوئی مسئلہ نکالنا بھئی وَالْمُرَادُ مِنْ حَادَ صَوْقِ اَعَمُ مِمَّا يَقُونُ فِي النَّفْسِ بھئی اس یہ جو مطل میں آیا نا مَا سِقَ الْكَلْا مُلَهُ جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہو اس سے مقصودِ اصلی مراد نہیں ہے مقصودِ اصلی نہیں مراد ایک ہوتا ہے مقصودِ اصلی اور ایک ہے غیرِ مقصود اور ایک ہے محضِ مقصود ایک ہے مقصودِ اصلی ایک ہے غیرِ مقصود اور ایک کیا ہے محضِ مقصود یعنی نہ وہ مقصودِ اصلی بھی نہیں اور غیرِ مقصود بھی نہیں ہاں مقصود ہے بھئی وہ بھی کیا ہے مقصود ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر سوق جو ہے وہ عام ہے سوق یہاں پر عام ہے یعنی جس مقصد کے لئے کلام کو چلایا گیا ہو تو کہتے ہیں آپ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ اس سے مراد سرہ مقصود اصلی مراد ہے بلکہ مقصود ہونا چاہیے اس کو چاہے مقصود اصلی ہو یا مقصود اصلی نہ ہو یوں کہیں بھئی چاہے مقصود اصلی ہو چاہے مقصود اصلی نہ ہو سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں مراد من حاضر سوق اور مراد اس سوق سے سوق کا کیا معنی چلاو بھئی عبارت کا اعم مما یکون فی النس اس سے عام ہے اس سوق سے مراد وہ سوق ہے جو عام ہے اس سوق سے جو کس کے اندر ہوتا ہے نس کے اندر کیونکہ نس میں جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے مقصود اصلی تو یہ مقصود اصلی تو نہیں لیکن بہرحال مقصود ہوتا ہے اس لیے کیونکہ سوق جو ہوتا ہے نس کے اندر وہ ہے جو مقصود اصلی ہے جبکہ عبارت نس کے اندر چاہے وہ مقصود اصلی ہو یا مقصود اصلی نہ ہو مقصود تو ہوگا چاہے مقصود اصلی ہو چاہے مقصود اصلی نہ ہو بھئی دیکھیں ابھی اور وضاحت آ جائے گی جب مثالیں آئیں گی بات خوب واضح ہو جائے گی انشاءاللہ بھئی بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فنکحو ما طاب لکم من النسائی مذنع و ثلاث و ربع کہ نکاح کرو تم اور ان عورتوں سے جو تمہارے نزدیک پاکیزہ ہوں دو دو سے تین تین سے اور چار چار سے اب اس آیت کے لانے کا مقصود اصلی کیا ہے عدد کو بیان کرنا کہ ایک مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے بھئی عدد بیان کرنا ہے بھئی دو بھی کر سکتا ہے تین بھی اور چار بھی لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تو یہ آیت کس لئے لائے گی اس کا مقصود اصلی کیا ہے عدد کو بیان کرنا لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز کا پتہ بھی چل گیا کہ نکاح جائز ہے کس چیز کا پتہ چل گیا بھئی تو لہٰذا مقصود اصلی تو ہوا عدد کو بیان کرنا لیکن جواز نکاح بھی مقصود ہوا کیونکہ جواز نکاح ذکر ہوگا تو اس کے لئے ساتھ عدد بیان ہو سکتا ہے جواز نکاح نہ ہو تو اس کے بغیر کو عدد بھی بیان یعنی جواز نکاح بھی مقصود ہے لیکن اس جواز نکاح کا ذکر کس اعتبار سے آگیا وہ کس اعتبار سے مقصود ہوا اسی دوسرے معنی کو مقصود اصلی کو پورا کرنے کے لئے اسی مقصود اصلی کو وہ تبھی پورا اور جواز نکاح آئے گا تو اس کے ساتھ پھر عدد کبھی پتہ لگے گا کہ دو یا تین یا چار کر سکتے ہیں تو اس میں جواز نکاح بھی مقصود ہوا عادد ہے مقصود اصلی اور جواز نکاح کیا ہے مقصود یعنی اس کو اس لئے لیا گیا یہ بھی مقصود ہے اس اعتبار سے کہ اس کی وجہ سے وہ مقصود اصلی وہ والا معنی پورا ہو رہا ہے وہ والا معنی کیا ہو رہا ہے پورا ہو رہا ہے سورت سمجھ میں آگئی لہٰذا اب کوئی شخص استدلال کرتا ہے فنکہو ما تابا لکم سے کس چیز پر عباحت نکاح پر کہ نکاح کرنا جائز ہے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فنکہو ما تابا لکم اس سے وہ استدلال کر رہا ہے تو اصل میں تو یہ ہے عادت کے لئے لیکن وہ استدلال کس پر کر رہا ہے عباحت نکاح پر تو اس سورت میں کہتے ہیں یہ عبارت النص ہوگا بھئی کیا ہوگا عبارت النص ہوگا بھئی عباحت نکاح کے لئے یہ عبارت النص ہے کیا ہے عباحت نکاح تو اس کا مقصود اصلی نہیں ہے تو اگر آپ کہنا مقصود اصلی کے اعتبار سے کلام کو عبارت النص کہیں گے تو پھر عدد کے اعتبار سے تو اس کو عبارت النص کہہ سکتے ہیں عباحت نکاح کے اعتباس اس کو عبارت نص نہیں کہہ سکتے بھئی مقصود اصلی جس مقصد کے لئے کلام کو چلایا گیا وہ معنی مثلا کیا ہے یہاں پر عدد تو آپ عدد کے لئے کہیں یہ عدد ہے نص نص کس کو کہتے ہیں جس مقصد کے لئے کلام کو چلایا گیا تو بیان عدد ہوا نص اور اس کی عبارت کیا ہے عبارت نص خون کے ہو ما قابلکن تو یہ مقصود اصلی کے اعتباس تو عبارت نص آپ نے بنا دیا تو پھر جو مقصود اصلی نہیں ہے اس کے اعتباس سے اس کو عبارت نص نہیں کہیں گے کہتے ہیں نہیں مقصود اگر ہے چاہے وہ مقصود اصلی نہیں ہے لیکن بارحال مقصود تو ہے تو اس کے اعتباس سے بھی اس کو کیا کہیں گے عبارت نص ہی کہیں گے بھئی صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح اسی لئے کہا اوپر جو ماسیقہ کا لحظ آیا تھا وہاں صوف سے مراد مقصود اصلی نہیں ہے بلکہ مقصود ہو بھئی وہ مقصود اصلی سے عام ہے لیکن بہرحال مقصود ہونا چاہیے چاہے مقصود اصلی ہو یا مقصود اصلی نہ ہو اسے عبارت النص کہیں گے بھئی مقصود فیضا تمسا کا احد بس جب استدلال کیا کسی نے لئے عباحت نکاح کے جائز ہونے کے لئے بقول ہی تعالی اللہ تعالی کے اس قول سے فنکحو ماتا ولکن تکانا عبارت النصی تو یہ آیت کیا ہوگی یہ قول کیا ہوگا اللہ کا یہ عبارت النص ہوگا بھئی وَإِن لَمْ يَقُنَّا فَن فِيهِ اگر کہ یہ اس کے اندر نص نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے یہ معنی یہ نکاح جب عدد بیان ہو رہا ہے تو جوازِ نکاح بھی سمجھ میں آ رہا ہے اس سے تو جو معنی سمجھ میں آئے لیکن اس کے لئے کلام کو چلایا نہ گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں ظاہر بھئی ظاہر نص مفسر محکم ظاہر کس کو کہتے تھے وہ معنی جو کلام سے سمجھ میں آئے اور نص کسے کہتے تھے جس کے مقصد کے لئے کلام کو چلایا جائے تو کس مقصد کے لئے اس آیت کو چلایا گیا بیانِ عدد کے لئے تو بیانِ عدد ہوا نص اور ایک اور معنی جو اس سے سمجھ میں آیا وہ کیا ہے عباحتِ نکاح اس کو کیا کہیں گے ظاہر کہیں گے بھئی تو کہتے ہیں یہ اس کے اندر عبارتُ نص ہوگا عباحتِ نکاح کے اندر وَإِلَّمْ يَقُنْ نَصْفًا فِيهِ بَلْظَاہِرًا اگرچہ یہ اس میں نص نہیں ہے بلکہ یہ آیت اس میں ظاہر ہے یعنی یہ معنی اس سے ظاہر ہو رہا ہے بِخِلاَفِ الْعَدَدِ فَإِنَّهُ نَصْفًا فِيهِ بَخِلاَفْ عَدَدْ کے اس میں یہ آیت کیا ہے نص ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آئی کیا کہا ہے انہوں نے اوپر پھر مطن پر آئیے وَأَمَّلِسْتِ جَلَالُ بِعِبَارَةِ النَّصْفِ فَهُوَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ لَفْزِ یہاں لفظ مضاح محضوف نکالیں بِظَاهِرِ لَفْزِ مَا سِيقَ الْقَلَامُ لَهُ اور باقی عبارت النص سے استدلال کرنا عبارت النص سے استدلال کا کیا معنی تھا عبارت النص سے ذہن کا منتقل ہونا کس کی طرف حکم کی طرف فَهُوَ الْعَمَلُ وہ کیا ہے وہ مجتہد کا عمل ہے یعنی اس کا استنبات کرنا ہے بِظَاهِرِ مَا سِيقَ الْقَلَامُ لَهُ مَا سِيقَ الْقَلَامُ لَهُ وہ مقصد جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے چاہے وہ مقصد اصلی ہو یا مقصد اصلی نہ ہو وہ مقصد جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے اس کے جو لفظ ہیں اس کے ظاہر سے دیکھو ظاہر سے اس کے ظاہر سے استنبات کرنا ہے بھئی اب بات واضح ہو گئی اس بحث کا خلاصہ بھئی دوبارہ سن لیں اوپر مطن پر نظر رکھئے وَأَمَّلِ اِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَتِ النَّسِ فَهُوَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ مَا سِقَ الْقَلَامُ لَهُ باقی استدلال کرنا عبارت النس سے تو وہ عمل کرنا ہے بِظَاهِرِ لَفْزِ مَا سِقَ الْقَلَامُ لَهُ وہ معنی جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہے اس کے لفظ کے ظاہر پر وہ عمل کرنا ہے اس معنی کے لفظ کے ظاہر پر بھئی اس معنی کے جس کے لئے کلام کو چلایا گیا بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اولاں تو انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ شارح ماتین جو ہے ماتین سے تسامو ہوا یہ نظم کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے استدلال لفظ ذکر کر دیا وعمل استدلال بِعبارت النس حالانکہ استدلال کرنا یہ مجتہید کا کام ہے تو استدلال مجتہید کی صفت ہوئی نظم کی قسم نہیں بھئی اور ہم تو یہاں کیا پڑھ رہے ہیں نظم کی قسمیں پڑھ رہے ہیں اور پھر انہوں نے آپ کو استدلال کا معنی بتلایا کہ استدلال کہتے کس کو ہیں اثر سے مؤثر کی طرف منتقل ہونا یا مؤثر سے اثر کی طرف منتقل ہونا اور مؤثر سے اثر کی طرف منتقل ہونا یہ یہاں پر مراد ہے مؤثر کیا چیز ہے وہ عبارت النس ہے بھئی عبارت النس نس کی جو عبارت ہے وہ ہے مؤثر اور اس کا اثر کیا ہے اس سے حکم معلوم ہوگا حکم آئے گا بھئی اس سے تو عبارت النس ہوئی مؤثر اور اس کا حکم جو اس سے ثابت ہوا وہ اس کا اثر ہے تو استدلال کا کیا معنی ہوا ذہن کا منتقل ہونا عبارت النس سے اس کے حکم کی طرف استدلال کا کیا معنی ہوا عبارت النس بھئی عبارت النس تو اس میں کوئی نہ کوئی حکم ہوگا وہ اس کا اثر ہے تو عبارت النس ہوئی مؤثر حکم ہوا اس کا اثر اور استدلال ہم نے کیا کہا تھا معصر سے اثر پر کی طرف ذہن کا منتقل ہونا تو یہاں بھی استدلال کس کو کہتے ہیں کہ اس عبارت سے مجتہد کا ذہن منتقل ہوتا ہے حکم کی طرف حکم کا اس کو پتا چلتا ہے تو بات کر رہے ہیں وَأَمَّسْ لِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَتِ النَّس اور باقی استدلال بِعِبَارَتِ النَّس یعنی اس کا لام سے ذہن کا منتقل ہونا کس کی طرف حکم کی طرف سمجھ میں آیا بھئی کیوں کیا کہا استدلال بِعِبَارَتِ النَّس عبارت النس سے استدلال کرنا یعنی عبارت النس سے اُس کے حکم کی طرف ذہن کا منتقل ہونا اور عبارت النس کے اندر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ نس جو ہے وہ عبارت قرآن مراد ہے وہ ایک کلام مراد ہے بھئی ایک نس کا وہ معنی تھا جو آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ ظاہر نس مفسر محکم وہاں نس کا کیا معنی پڑھا تھا وہ معنی جس کے لئے کلام کو چلایا جائے وہ مقصود اصلی جس کے لئے کلام کو چلایا جائے اور یہاں پر یہ جو نس آیا نس فقہا کہ ہاں رائج ہے وہ کس پر اطلاع کرتے ہیں اس کا قرآن کے الفاظ پر اس کا اطلاع کرتے ہیں تو یہ عبارت النس یعنی وہ جو کلام کی عبارت ہے کلام اللہ کی جو اس سے استدلال کرنا لفظوں پہ نظر رکھو وَأَمَّا لِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَتِ النس نس کیا ہے وہ عبارت قرآن یعنی کلام ہے تو استدلال بِعِبَارَتِ النس اَي بِعِبَارَتِ الْكَلَامِ استدلال کرنا کس سے کلام کے عبارت سے یعنی کلام اللہ کی عبارت سے استدلال کرنا استدلال کا کیا معنی کیا ذہن کا اس سے منتقل ہونا کس کی طرف حکم کی طرف تو کلام اللہ کی عبارت سے استدلال کرنا یعنی ذہن کا منتقل ہونا اس کے حکم کی طرف یہ کسے اس کا کیا معنی ہے کہتے ہیں فَهُوَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ مَا سِقَلْ قَلْا مُلَهُ پس وہ عمل کرنا ہے عمل کا کیا معنی کیا انہوں نے مجتحد کا جو استمبات ہے استدلال ہی کا معنی ہے استدلال ہی کو اسی میں آگے بیان کر رہے ہیں استدلال بِعبارتِ نصفی کو تو آگے بیان کر رہے ہیں استدلال کرنا عبارتُ النصف سے یعنی عبارتُ النصف سے جو ذہن کا منتقل ہونا ہے حکم کی طرف وہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں فَهُوَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ مَا سِقَلْ قَلْا مُلَهُ وہ استمبات کرنا ہے یعنی مسئلہ نکالنا ہے بِظَاهِرِ لَفْزِ مَا سِقَلْ قَلْا مُلَهُ مَا سِقَلْ قَلْا مَا سے کیا مراد ہے وہ مانا وہ مانا سِقَلْ قَلْ قَلْا مُلَهُ جس کے لئے اس کلام کو چلایا گیا وہ مانا جس کے لئے اس کلام کو چلایا گیا اس کے لفظ سے اس کے لفظ کے ظاہر سے کسے؟ اس کے لفظ کے ظاہر سے وہ مانا جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہے تو اس کا جو کلام ہے اس کے جو لفظ ہیں ان لفظوں کے ظاہر سے ہی مجتہد کا استمبات کرنا یہ کہلاتا ہے استدلال بھی عبارت انہ معنی سمجھ میں آیا مجتہد کیا کرتا ہے وہ معنی جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہے اس کے جو لفظ ہیں یعنی وہی عبارت اس کے جو لفظ ہیں یعنی جو عبارت ہے اس کے ظاہر سے استمبات کرنا ان لفظوں کے ظاہر سے استمبات کرنا یہ ہے استدلال بھی عبارت ان نفس یہ کیا ہے استمبات بھی وہی ہے نا مسئلہ نکالنا مسئلہ معلوم کرنا جو وہ استدلال ہے سورة سمجھ میں آگئے اسی استدلال بھی عبارت ان نفس کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ عبارت ان نفس سے استدلال کرنے کا کیا معنی ہے بتلایا کہ ماسیق الکلام لہو کا جو لفظ ہے یعنی اس نفس کے جو لفظ ہیں ان لفظوں کے ظاہر سے ہی ایک مسئلہ نکالنا بھئی اس کو کہتے ہیں استدلال بھی عبارت ان نفس کیا کہتے ہیں استدلال بھی عبارت ان نفس بھئی دیکھئے آگے انہوں نے پھر آپ کو بتلایا کہ بھئی دیکھئے کلام کے اندر ایک ہوتا ہے مقصود اصلی اور اس کے ساتھ باوقت کوئی اور چیز بھی مقصود ہوتی ہے لیکن اگر جو وہ مقصود اصلی نہیں مگر ہوتی کیا ہے مقصود جیسے اس کی مثال ذکر کی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے فَنْكِحُمْ مَاْطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَاعَا پس تم نکاح کرو وہ جو تمہیں پسند ہوں عورتوں میں سے کس سے کتنی دو دو اور تین تین یا چار چار سے نکاح کرو اب دیکھئے یہ آیت کس مقصود کے لئے چلائی گئی عادت کو بیان کرنے کے لئے کہ ایک شخص کتنے نکاح کر سکتا ہے بتلایا دو بھی کر سکتا ہے تین بھی کر سکتا ہے اور چار بھی ایک کو ذکر نہیں کیا کیونکہ ایک فنکحو کے لفظ سے معلوم ہو رہا تھا نکاح کے لئے کم از کم ایک عورت تو ضرور چاہیے لہذا اس کو آگے دوبارہ ذکر نہیں کیا گیا آپ دیکھئے یہ آیت چلائی گئی عدد بیان کرنے کے لئے لیکن اسی سے جواز نکاح کا بھی پتا چلا کس کا پتا چلا تو مقصود اصلی تو ہوا بیان عدد لیکن اس کے ساتھ ساتھ جواز نکاح بھی مقصود ہو گیا کیونکہ عدد تب ہی آئے گا جب پہلے جواز نکاح آئے گا تو جواز نکاح جو ہے اس کو ذکر کیا وہ مقصود ہوا اس اعتبار سے کہ اسی کی وجہ سے وہ مقصود اصلی والا معنی پورا ہوگا عدد تب ہی آئے گا جب کیا ہے پہلے جواز نکاح تو جواز نکاح سے وہ ہی بیان عدد والا معنی پورا ہو رہا ہے اس کے بغیر وہ پورا ہی نہیں ہوتا بھئی تو بیان عدد ہوا مقصود اصلی اور جواز نکاح بھی مقصود ہوا اگرچہ مقصود اصلی نہیں لیکن مقصود ہے مقصود ہے بھئی انہوں نے کیا کہا وہ مقصد جس کے لئے کلام کو چلایا گیا اس کے لفظ کے ظاہر سے استمباد کرنا اس کے ظاہر سے بھئی بطلہ یہ رہے ہیں تفصیل یہ بیان کر رہے ہیں شرعہ کے اندر کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ جو مقصود اصلی ہو اس کی عبارت جو ہے اس کو کہیں گے عبارت النص اس کو کیا کہیں گے آپ یہ نہ اگر اگر صرف مقصود اصلی کو مد نظر رکھا جائے پھر تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ آیت جو ہے یہ آیت کس لئے لائے گئی بیان عدد کے لئے تو بیان عدد کے لئے یہ عبارت النص ہے اور کسی چیز کے لئے عبارت النص نہیں کس کے لئے یہ عبارت النص ہے صرف بیان عدد کے لئے عبارت النص ہے لیکن شارعہ نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کے ذریعے استدلال کیا جائے عبارت نکاح پر تو بھی یہ یوں ہی کہیں گے کہ یہ اس کے لئے عبارت النص ہے کیا کہیں گے تو آپ کے ذہن میں شبہ آئے گا بھئی یہ اس کے لیے عبارت نص کیسے ہوئی یہ تو اس کا مقصود اصلی نہیں جواب دے دیا کہ بھئی مقصود ہونا عام ہے چاہے اصلی ہو یا اصلی مقصود ہونا چاہئے تو چاہے بیان عدد کیلئے بھی کہیں گے یہ عبارت نص ہے جواب نکاح کیلئے بھی اس کو کیا کہیں گے یہ عبارت النص ہے بھئی کیونکہ دونوں مقصود ہیں ہاں یہ ہے ایک مقصود اصلی ہے تو ایک مقصود اصلی نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو دونوں سورتوں میں کہیں گے یہ استدلال ہے بِعِبَارَتِ النَّفِ اس نے کہا بھئی یہ آیت لائے گئی ہے بیانِ عدد کے لیے ایک مشتہد نے کہا آپ نے کہا یہ استدلال ہوا کس سے عِبَارَتُ النَّفِ سے دوسرا کہتا ہے بھئی یہ آیت دوسرا کوئی شخص اس کے ذریعے استدلال کرتا ہے عباحتِ نکاح پر آپ کیا کہیں گے یہ بھی کیا ہے استدلال ہے بِعِبَارَتِ النَّفِ عِبَارَتُ النَّفِ ہی سے یہ استدلال ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو وہ مقصد جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے اس کے جو لفظ ہیں ان لفظوں کے ظاہر ہی سے استنبات کرنا اس کو کہتے ہیں استدلال بِعِبَارَتِ النَّفِ کہتے ہیں بھئی بحث اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھئی آگے دیکھئے بھئی وَعَمَّلِ استدلال بِعِشَارَتِ النَّفِ فَهُوَ الْعَمَلُ بِمَا ثَبَتَ بِنَظْمِهِ لُغَةً لَاكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلَا سِيقَ لَهُ النَّفُ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ مِّنْ كُلِّ وَجْهٍ اور باقی استدلال کرنا اشارت النَّف سے استدلال بِعِشَارَتِ النَّفِ کا کیا معنی کریں گے اوپر بیان ہو چکا اشارت النَّف سے ذہن کا منتقل ہونا اس کے حکم کی طرف آپ سے کوئی پوچھیں استدلال بِعِشَارَتِ النَّفِ کا کیا معنی کیا کہیں گے اشارت النَّف سے ذہن کا منتقل ہونا کس کی طرح اس کے حکم کی طرح منتقل ہونا بھئی اچھا یہ کس کو کہتے ہیں کہ اشارت النَّف سے ذہن کا حکم کی طرح منتقل ہونا اس کا کیا معنی ہے کہتے ہیں فَهُوَ الْعَامَلُ بِمَا ثَبَتَ بِنَزْمِهِ لُغَةً پس وہ عمل کرنا ہے عمل کا کیا معنی کیا انہوں نے استمباد یعنی وہ مجتحد کا استمباد کرنا ہے بِمَا ثَبَتَ بِنَزْمِهِ بِمَا ثَبَتَ بِنَزْمِهِ ماں سے کیا مراد ہے مانا وہ مانا جو نظم سے ثابت ہے یہاں پر بھی لفظ مضاف محضوف نکالیں گے جیسے اوپر بِظاہری لفظ محضوف نکالیں گے ظاہر کے بعد کیا لفظ نکالا تھا ماں سے پہلے لفظ کا محضوف نکالا تھا یہاں پر بِمَا یہ ماں سے پہلے کیا نکالیں گے لفظ بِلَفْزِ ما ثَبَتَ بِنَزْمِهِ وہ مانا جو نظم سے ثابت ہے اسی کے لفظ سے استمباد کرنا استدلال بھی اشارتی نص کس کو کہتے ہیں وہ استمباد کرنا ہے بِلَفْزِ ما ثَبَتَ بِنَزْمِهِ وہ مانا جو نظم سے ہی ثابت ہے اس کے لفظ سے لفظ ہی سے استمباد کرنا کس سے؟ لفظ ہی سے استمباد کرنا اور وہ مانا ثابت ہے نظم سے بیعتبار لغت کے بیعتبار لغت ہی کہ ثابت ہے بھئی بیعتبار لغت ہی کہ بھئی شرعن یا عقلن نہیں آگے تفصیل آ رہی ہے بھئی یعنی عربی جاننے والا بھی اس مانا کو سمجھ لیتا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو عربی زبان کے اعتبار سے جو مانا ثابت ہے اس کے لفظ سے جو استمباد کیا جائے اسے کہتے ہیں استدلال بھی اشارت نص مانا سمجھ میں آیا؟ وَآمَّلِ استدلال بھی اشارت نص بھئی کوئی آپ سے پوچھے اشارت نص سے استدلال کرنے کا کیا مانا؟ آپ کیا کہیں گے؟ وہ مانا جو بیعربی زبان کے اعتبار سے نظم سے ثابت ہو رہا ہے اسی مانا کا جو لفظ ہے یعنی جس سے یہ مانا آیا اسی لفظ سے کیا کرنا؟ استمباد کرنا یعنی لفظ ہی سے استمباد کرنا یہ کیا ہوگا؟ یہ استدلال بھی اشارت نص ہے اشارت نص سے استدلال کر رہا ہے بھئی دیکھئے اشارت نص ایک ہے اشارہ ایک ہے اشارت نص اشارت نص وہ نص کے الفاظ ان کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے عبارت نص کس کو کہتے تھے؟ وہ نص کی عبارت ہی کو کیا کہتے تھے؟ عبارت نص کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ عبارت نص کہتے تھے اور اس سے کوئی حکم معلوم ہو تو اس کو کہتے تھے استدلال بھی عبارت نص یہاں پر بھی استدلال کہا جارہا ہے اشارت نص سے ایک ہے اشارت نص اشارت نص وہ نص کے جو الفاظ ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی بات کی طرف اس کو کیا کہیں گے؟ یہ الفاظ جو ہیں یہ نظم جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے اشارت نص اور جو معلوم ہوا اس کو کہیں گے اشارہ اس کو کیا کہیں گے؟ اشارہ جو نظم ہے اس کو کہیں گے اشارت نص اور جو اشارہ ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ جو معلوم ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ اشارہ کہیں گے تو بات چل رہی ہے استدلال کرنا اشارت النس سے یعنی اشارت النس سے ذہن کا منتقل ہونا اس کے حکم یعنی اشارہ کی طرف اشارت النس سے ذہن کا منتقل ہونا کس کی طرف اشارہ کی طرف یہ کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں فَهُوَ الْعَامَلُ بِمَا ثَبَتَ بِنَزْمِهِ لُغَةً وہ استمباد کرنا ہے وہ معنی جو نظم ہی سے باعتبار عربی زبان کے ثابت ہے اسی کے لفظ سے استمباد کرنا نظم کے اس معنی کے لفظ ہی سے اس عبارت ہی سے استدلال کرنا یہ ہے اشارت النس لیکن نہو غیر مقصود لیکن یہ مقصود نہیں ہوتا اوپر جو آیا تھا استدلال بھی عبارت النس وہاں پر وہ معنی کیا ہوا کرتا تھا مقصود ہاں وہ تھا عام چاہے مقصود اصلی ہو چاہے محض مقصود ہو مقصود اصلی تو نہیں لیکن مقصود ہے باہرحال لیکن اس کے بارے میں بتایا کہ یہ مقصود نہیں ہوتا یہ معنی کیا ہے مقصود نہیں ہوتا وَلَا سِيقَ لَهُ النَّسُ اور نہ اس کے لیے نس کو چلایا گیا ہوتا ہے غیر مقصود معنی ہے وَلَيْسَ بِظَاهِرِن مِنْ كُلِّ وَجْحِن اور نیز یہ ہر اعتبار سے ظاہر بھی نہیں ہوتا بلکہ من وجہ ظاہر ہوتا ہے اور من وجہ غیر ظاہر ہوتا ہے من وجہ ظاہر ہوتا ہے اور من وجہ غیر ظاہر ہوتا ہے آپ دیکھئے پھر تاریخ کے نظر ڈالیے اشارت النس سے اشارت النس کس کا نام ہے لفظ کا نام ہے کس کا نام ہے اور اس سے جو معنی نکلے گا اس کو کیا کہیں گے اشارت تو اشارت النس یعنی وہ جو کلام ہے اس کے اشارے سے استدلال کرنے کا معنی یہ ہے کیا معنی ہے وَالْعَمَلُ بِمَا ثَبَتَ بِنَزْمِهِ لُغَتًا وہ معنی جو نظم سے ہی عربی زبان کے اعتبار سے ثابت ہے ایک معنی ثابت ہو رہا ہے کس سے نظم ہی سے کس سے یعنی لفظ ہی سے اور کس اعتبار سے ثابت ہو رہا ہے حربی تو یہ معنی اس لفظ ہی سے ثابت ہو رہا ہے تو اس کا جو لفظ ہے اس کا جو لفظ ہے اس سے استمباد کرنا یعنی یہی والا معنی نکالنا جو اس سے معلوم ہو رہا ہے اس سے استمباد کرنا یعنی یہی والا معنی اس سے نکالنا اس کو کیا کہیں گے استدلال بھی سورت سمجھ میں آ رہی ہے باریسی بات ہے لیکن نہو غیر مقصودین لیکن یہ غیر مقصود ہوتا ہے غیر مقصود عبارت النص میں بھی نظم ہی سے ایک معنی نکالا جاتا تھا معنی معلوم ہوتا تھا لیکن وہ معنی کیا ہوتا تھا مقصود ہوتا تھا تو ہم کہتے ہیں یہ استدلال ہے بے عبارت نص کہیں گے اور اگر ایسا معنی ایک نکالا گیا تو پھر وہ معنی عربی زبان کے اعتباس سے سمجھ میں تو آ رہا ہے اس سے لیکن نص کو اس کے لئے چلایا نہیں گیا تو پھر اس کو کیا کہیں گے نص میں اس کی طرف اشارہ ہے نص میں اس کی طرف تو یہ نص اس کے لئے کیا ہوئی اشارت النص یہ کیا ہوئی اشارت النص تو معنی جو معلوم ہو وہ ہوا اشارہ اور یہ نص اس کے لئے کیا ہوئی بشا تو جب یہ معنی نکالا اس لفظ سے تو کیا کہیں گے استدلال کیا کیس سے اشارت النص سے استدلال کیا اب معنی سمجھ میں آ گیا بھئی تو یہی کہہ رہے ہیں لیکن نه غیر مقصود لیکن یہ غیر مقصود ہوتا ہے وَلَا سِيقَ لَهُن نصُ اور نہ اس کے لئے نص کو چلایا گیا ہوتا ہے وَلَّئِسَ بِذَاہِرِم مِّن كُلِّ وَجْهِن اور یہ ہر اعتبار سے ظاہر بھی نہیں ہوتا یعنی من وجہ ظاہر ہوتا ہے تو من وجہ غیر ظاہر کہلیں یا خفی کہلیں بھئی تو یہ من وجہ غیر ظاہر ہوتا ہے فَقَوْلُهُ بِنَظْمِهِ اب حوائدِ قیود ذکر کر رہے ہیں بھئی چار قسمیں ہیں عبارت النص اشارت النص دلالت النص اور اقتضاء النص ان سب کو اب صرف اشارت النص کی چونکہ تعریف ہے تو باقی سب کو تعریف سے خارج کرنا ہے مختلف قیودات کے ذریعے بطلاریں کون سی قسم کون سی قید کے ذریعے نکلے گی اور کون سی نہیں نکلے گی کہتے ہیں فَقَوْلُهُ بِنَظْمِهِ مَاتِن کا قول بِنَظْمِهِ جو ہے شامن للعبارت والإشارت یہ عبارت کو بھی شامل ہے عبارت النص کو بھی اور اشارت النص کو بھی کیونکہ یہ قسمیں ہیں نظم ہی کے قسمیں ہیں نا تو انہوں نے بھی مطلب میں کیا قید لگائی تعریف کے اندر بِنَظْمِهِ تو عبارت النص بھی اب داخل ہے اور اشارت النص بھی داخل ہے اس کے اندر وَلَاكِن تَقْرُجُ بِهِ دَلَالَتُ النص لیکن اس قید کے ذریعے دَلَالَتُ النص نکل گئی لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَابِطٍ بِنْنَظْمِي اس لیے کیونکہ دلالت النص جو ہے وہ نظم سے نہیں ثابت بل بھی معنى النظمی بلکہ نظم کے معنى سے ثابت ہے بھئے دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں دلالت النص کو سمجھ لیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والدین کے بارے میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ والدین کو اُفْ بِنَا كَهُو والدین کو اُفْ بِنَا كَهُو اب بھئے کیا مقصد ہے اُفْ نَا كَهْنے سے یعنی ان کو تکلیف نہ دو ان کو تکلیف نہ دو تو اُفْ کہنے سے منع کیا گیا معلوم ہوا والدین کو اُفْ کہنا حرام ہے والدین کو اُفْ کہنا حرام ہے یہ معنی ہمیں معلوم ہوا کس سے معلوم ہوا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ فِن تو یہ اس کے لئے کیا ہے عبارت النص فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ فِن یہ جو ہم نے معنی نکالا والدین کو اُفْ کہنا حرام ہے یہ کس سے نکالا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ فِن تو یہ اس کے لئے کیا ہوئے عبارت النص نظم اس کے لئے عبارت النف کیونکہ اسی مقصد کے لئے چلائی گئی ہے کہ والدین کو اوف بے نہ کہو یعنی انہیں معمولی درجہ کی تکلیف بے نہ دو اس سے ایک اور معنی معلوم ہوا بھئی آیت میں تو صرف اتنا کہا گیا انہیں اوف بے نہ کہو تو معلوم ہوا اوف کہنے سے جب منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں والدین کی تکلیف ہے تو جس چیز میں اس سے بڑھ کر تکلیف ہوگی وہ بطریقِ اولا حرام ہوگی یعنی مالدین کو مارنا یا ان کو گالی دینا بھئی جب اوف کہنے سے منع کیا گیا ہے اوف کہنا حرام ہے تو مارنا یا گالی دینا بطریقِ اولا حرام ہوگا بھئی تو یہ جو مارنے اور گالی دینے کے حرمت معلوم ہوئی یہ کس سے معلوم ہوئی وہ جو معنی ہم نے نکالا تھا کونسا معنی کہ والدین کو اوف کہنا مارنا حرام ہے اس سے معلوم ہوا تو دیکھو دلالت و نظر جو ہے وہ نظم کے معنی سے ثابت ہوتی ہے کس کہت رہی ہے نظم کے معنی سے ثابت ہوتی ہے نظم سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی نچلے درجے والوں کا جب یہ حکم ہے جب نچلے درجے والوں کا یہ حکم آگیا نا حکم کی بات آگیا حکم کیا ہے معنی کا نام ہے جب نچلے درجے والوں کا یہ حکم ہے تو معلوم ہو اوپر والے درجے کا بطریقِ اولا یہ حکم ہے تو یہ کس کے ذریعے نکالا گیا استدلال کس کے ذریعے کیا گیا معنی کے ذریعے استدلال کیا گیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کیا معنی آئے سے سمجھ میں آئے تھے والدین کو اوف کہنا حرام ہے معلوم ہو انہیں ادنا درجے کی تکلیف دینا بھی جائز نہیں جب ادنا درجے کی تکلیف دینا جائز نہیں تو معلوم ہوا کہ آلہ درجے کی تکلیف دینا بطریقِ اولا جائز نہیں ہے سورت سمجھ میں آ گئی تو یہ جو معنی نکالا گیا بھئی کہ آلہ درجے کی تکلیف بھی جائز نہیں یعنی پٹائی کرنا یا گالی دینا بھی جائز نہیں یہ کس سے معلوم ہوا وہ نظم کا جو معنی نکلا تھا اس معنی سے پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اوف کہنے سے منع کیا گیا کیوں منع کیا گیا کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے منع کیا گیا اس معنی سے یہ معنی ہے نا اوف کہنے سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے ان کو کیا ہوتی ہے تکلیف اس معنی سے ایک اور معنی بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب اوف کہنے سے روکا گیا ہے تو لازمی بات ہے ذرب اور گالی دینے سے بطریقِ اولا روکا گیا ہے تو یہ کیا ہے دلالت النص آگے تفصیل بھی آ جائے گی مختصرا میں نے کہا یہاں بیان کر دوں تو فوائد قیود ذکر کر رہے تھے کہتے ہیں بن نظمی ہی جب کہا تو اس میں عبارت النص بھی داخل ہے اور اشارت النص بھی داخل ہے کیونکہ وہ بھی نظم کی اقسام ہیں ولیکن تقرج بھی دلالت النص لیکن اس کے لئے دلالت النص نکل گیا لینہو لیسا بھی ثابت بن نظمی اس لئے کیونکہ وہ نظم کے ذریعے نہیں ثابت بلکہ نظم کے معنی سے ثابت ہے وَقَوْلُهُ لُغَةً اور ماتین نے جو کہا لغتن کہ یہ معنی جو ثابت ہے نظم سے عربی زبان کے اعتبار سے تو یہ جو لغتن کی قید لگائی کہتے ہیں یفر جو بھی المقتضا اس کے ذریعے مقتضا بھی خارج ہوا اقتضاء النص کا بھی آگے بیان آ رہا ہے بھئے اقتضاء النص یہ ہے کہ مذکور کی تصحیح کے لیے غیر مذکور کو ماننا مذکور کی تصحیح کے لیے مذکور کی صحت کے لیے غیر مذکور کو ماننا مثلا بھئے آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں آپ اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دیجئے ایک ہزار درہم کے بدلے میں بھئے غلام تو اس کا ہے وہ آپ کی طرف سے کیسے آزاد کرے گا جب بھی آزاد کرے اس کی طرف سے ہونا چاہیے آپ کی طرف سے آزاد نہیں لیکن یہاں پر کہتے ہیں محضوف ماننا پڑے گا آپ کی طرف سے ہونے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے یہاں بیع کو مقدر مانا جائے اور اس کے ساتھ پھر توکیل کو مقصد تو بیع کو بھی مانا جائے اور اس کے ساتھ توکیل کو بھی مانا جائے تو اس صورت میں پھر اعتاق کہنے والے کی طرف سے ہو جائے گا اس نے تو صرف اتنا کہا اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو غلام اس کی طرف سے تو آزاد ہو ہی نہیں سکتا تو اس کے ان لفظوں کو اعتقانی بی الفن اس کو صحیح کرنے کے لئے کیا ماننا پڑے گا بے کو بھی ماننا پڑے گا اور توکیل کو بھی گویا اس نے یوں کہا ہے کہ تم اپنا یہ غلام میرے ہاتھ ایک ہرزار کے بدلے فروخت کر دو پھر اس کے بعد جب فروخت کر دو تو تم میری طرف سے وکیل بن جاؤ اور وکیل بن کر اور پھر اس کو میری طرف سے کیا کر دو آزاد کر دو گویا اس نے یوں کہا بھئی یہ ہے مذکور اس مذکور کے صحیح رکھنے کے لئے کیا ضروری ہوا ہاں تو اس مذکور نے تقاضہ کیا کہ مجھ سے پہلے دو اور چیزیں مان لینا پھر یہ میں صحیح ہوں ورنہ صحیح تو یہ کلام اس کا تقاضہ کر رہا ہے یہ کلام ہوا اس کا یہ ہوا مقتضی اور اس نے کس چیز کا تقاضہ کیا بیع کا بھی اور توکیل کا بھی تو بیع اور توکیل ہوئے مقتضا وہ کیا ہوئے مقتضا اور یہ جو مقتضا ہے یہ شرعن یا عقلن ثابت ہوتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے نہیں کس اعتبار سے ثابت ہیں شریعت نے کہا بھئی اس کے کلام کو صحیح کرنے کے لئے اس سے پہلے کیا مان لو بیع کو بھی مان لو اور توکیل کو بھی مان لو پھر اس کے یہ بات صحیح ہو جائے گی اگر نہیں مانو گے تو اس کی یہ بات صحیح نہیں غلام تو پھر اس کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا یہ جو اقتضاء انس ہے جو مقتضا ہے اس کا پتہ کس نے بتلایا شریعت نے بتلایا تو جب انہوں نے اوپر مطن کے اندر قید لگا دی وہ معنی جو معلوم ہو رہا ہے بیعتبار لغت کے بیعتبار عربی بیعتبار زبان کے تو وہ اس سے اقتضاء انس بھی خارج ہوا کیونکہ اقتضاء انس کس کی ذریعہ ثابت ہے شریعت کے اعتبار سے وہ ثابت ہے یا عقل کے اعتبار سے وہ ثابت ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو جب دوبارہ دیکھئے فوائد قیود جب بھی نظمی ہی کہا تو اس کے ذریعے عبارت النص بھی ابھی تک داخل ہے اور اشارت النص بھی داخل ہے لیکن دلالت النص خارج ہو گیا کیونکہ دلالت النص جو ہے وہ نظم کے ذریعے نہیں ثابت بلکہ وہ معنی نظم کے ذریعے ثابت ہوتا ہے تو دلالت النص تو نکل گیا آگے جب لغتن کی قید لگائی کہ وہ ما ثابتہ بھی نظمی ہی لغتن وہ معنی نظم سے ثابت ہو عربی لغت کے اعتبار سے نظم سے ثابت ہو لغت کے اعتبار سے تو اس کے ذریعے افتضاء النص خارج ہوا کیونکہ وہ نظم سے ثابت ہوتا ہے لیکن عربی زبان کے اعتبار سے نہیں بلکہ شریعت کے اعتبار سے بھئی تو وہ بھی نکل گیا اب صرف کیا رہ گیا عبارت النص اور دلالت النص بن نظمی کی قید سے نکل گیا اور اختضاء النص لغتن کی قید کے ذریعے نکل گیا اب رہ گئے عبارت النص اس کو نکالنا ہے اور اشارت النص اسی کی تو تعریف ہو رہی ہے تو اس کو نہیں نکالنا صرف کس کو نکالنا ہے عبارت النص کو تو اس کو آگے نکالیں گے دیکھئے بھئی وَقَوْلُهُ لُغْتَنْ يَخْرُجُ بِهِ الْمُقْتَضَى لِيَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ لُغْتَنْ بَلْ شَرْعَنَ وَعَقْلَنْ اور لغتن کی جو قید ہے ماتن کا قول جو ہے لغتن اس کے جو مقتضا نکل گیا اس لی کیونکہ وہ لغتن نہیں ثابت بلکہ شرعن یا عقلا ثابت ہے وَقَوْلُهُ لَاكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلَا سِقَلَهُ النَّاسُ لیکن وہ معنی جو ہوتا ہے وہ غیر مقصود ہوتا ہے اور نص کو اس کے لیے چلایا نہیں گیا ہوتا تخرج بھی العبارت اس کے ذریعے آگے جو انہیں نے کہا لیکن وہ مقصود نہیں ہوتا اور اس کے لیے نص کو چلایا گیا نہیں ہوتا تو اس سے عبارت النص بھی خارج بھی کیا ہوئی عبارت النص میں آپ نے پڑا تھا کہ وہ معنی کیا ہوگا مقصود ہوگا چاہے وہ مقصود اصلی ہو چاہے مقصود اصلی نہ ہو لیکن بہرحال مقصود ہوگا اور جب انہوں نے کہہ دیا کہ وہ معنی غیر مقصود ہوگا ارنہ اس کے لیے نص کو چلایا گیا ہے تو عبارت النص اس قید کے ذریعے خارج ہوا بھی تو چار قسموں میں سے تین کو نکالنا تھا اشارت النص کو باقی رکھنا تھا کیونکہ اس کی تعریف ہو رہی ہے تو تین قسمیں نکل گئیں نہیں اچھا چلیے وہ آگے آ رہا ہے تو کہتے ہیں لیکن یہ کہ وہ غیر مقصود ہوتا ہے اس کے لیے نص کو چلایا گیا ہوتا ہے تقروجو بھی عبارت اس کے ذریعے عبارت النص اس قید سے عبارت النص خارج ہوگئی لئنہ مقصودتن ومسوقتن اس لیے کیونکہ وہ مقصود ہوتی ہے اور وہ چلائی گئی ہوتی ہے یہ مصنف کی عبارت محشی بھی لکھتے ہیں کہ یہ عبارت میں سستی کی ہے مصنف نے یہ عبارت اس طرح نہیں ہونی چاہیے عبارت النص مقصود نہیں ہوتی عبارت النص کا معنی مقصود ہوتا ہے کیا ہوتا ہے معنی مقصود ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے مقصود اور عبارت النص خود مصوقتن چلائی گئی ہوتی ہے معنی ہوتا ہے مقصود دیکھئے حاشی میں کہہ رہے ہیں کہ یوں کہ اولا ان یقولا بہتر یہ تھا کہ یوں فرماتے ہیں مصنف لئنہا ایل عبارت مقصودتن لمدرولیہا اسیے کیونکہ وہ عبارت جو ہے وہ چلائی گئی ہوتی ہے لمدرولیہا اپنے مطلول یعنی اپنے معنی کے لئے وَهُوَ مَقصودٌ مِّنْهَا اور وہ معنی اس سے کیا ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے اصالتاً او لا اصالتاً چاہے اصالتاً مقصود ہو چاہے غیر اصالتاً مقصود لیکن ہوتا مقصود ہے اس سے معنی وَقَوْلُهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ مِّنْ كُلِّ وَجْحٍ زیادتُ تَاقیدٍ فِي اخْرَاجِ الْعِبَارَتِ وَتَوْزِحٍ لِلْتَارِيفِ وَإِلَّمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ اچھا بھئی تاریخ کر رہے ہیں آگے جو آیا وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ مِّنْ كُلِّ وَجْحٍ اور وہ بانا ہر اعتبار سے ظاہر بھی نہیں ہوتا منوجہ ظاہر ہوتا ہے اور منوجہ ظاہر نہیں ہوتا شعرے فرما رہے ہیں کہ یہ جو قید ذکر کی مصنف نے یہ تاقید کی زیادتی ہے عبارت النفس کو نکالنے کے لئے کس کو زائد لے کر آئے بطور تاقید کے کس کو نکالنے کے لئے عبارت النفس کو نکالنے کے لئے بھئی کس طرح عبارت النفس کو نکالا کہتے ہیں بھئی دیکھئے عبارت النفس میں اوپر آپ کو بتلایا تھا کہ وہ معنی نفس سے ظاہر ہوگا استدلال بھی عبارت النفس کا کیا معنی تھا وَهُوَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ لَفْزِ وہ کیا ہوگا ظاہر ہوگا بھئی لفظ کے ظاہر سے ہوگا یعنی وہ معنی کیا ہوگا اس سے ظاہر ہوگا بِظَاهِرِ لَفْزِ مَا سِقَ الْقَلْا مُلَهُ وہ معنی جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہے اس کے لفظ کے ظاہر سے ہی کیا کرنا استدلال کرنا تو اس کے ظاہر سے استدلال کی وہاں قید تھی اور یہاں پر انہوں نے انہوں نے بِمَا ثبتہ کہا بِظَاهِرِ مَا ثبتہ نہیں اسی لئے کہا کیونکہ یہ پورے طور پر اس سے ظاہر نہیں ہوتا تو چونکہ عبارت النس جو ہے وہ پورے طور پر ظاہر ہوتا ہے جبکہ یہ اشارت النس پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتا تو جب انہوں نے کہہ دیا وَلَيْسَ بِظَاهِرِ مِّنْ قُلِّ وَچِينَ کہ یہ ہر اعتبار سے ظاہر نہیں ہوتا تو کون نکل گیا عبارت النس نکل گیا کیونکہ وہ تو پورے طور پر ظاہر ہوتا ہے لیکن عبارت النس تو پہلے ہی نکل چکا تھا تو بتلائے اس کو تاقید کے طور پر بڑھا دیا مصنف نے عبارت النس پہلے ہی سے غیر مقصود وَلَا ثِقَلَهُمْ نَس کی قید کے ذریعے خارج ہو رہا تھا تو اس کو بھی اسی کی تاقید کے طور پر لے آئے کہ جیسے اس سے وہ خارج ہو رہا تھا اس کے ذریعے بھی کیا ہے وہ خارج ہو رہا ہے تو اس کو اس کی تاقید کے طور پر لائے بھئی اسی معنی کو اور پکا کرنے کے لئے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی اسی یعنی اخراج کو پکا کرنے کے لئے عبارت النس کا جو اخراج تھا اسی کو پکا کرنے کے لئے بھئی اس کی تاقید کے طور پر لے آئے وَتَوْزِحٍ لِتَعْرِیْفِ اے زیادتُ تَوْزِحٍ بھئی اس کا عطف تاقید پر ہے اور تاریخ کی مزید وضاحت کے لئے اس کو لے کر آئے تاکہ تاریخ اور واضح ہو جائے بھئی اور واضح ہو جائے وَإِلَّمْ يَكُنْ مُحْتَاجِنِ لَيْهِ اگرچہ یہ مُحْتَاجِ لَيْنَئِ نہیں تھا یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے اس کو بس تاقید کے طور پر اور تاریخ کی مزید وضاحت کے لئے تاکہ خوب بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ بھئی اشارت النس جو ہوتا ہے وہ پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ من وجہ ظاہر ہوتا ہے اور من وجہ ظاہر نہیں ہوتا یعنی اَنَّهُ ظَاہِرٌ مِّنْ وَجْحٍ دُونَ وَجْحٍ بطلاریں لَيْسَ بِزَاہِرِن مِّنْ کُلِّ وَجْحٍ کا کیا معنی ہے کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اَنَّهُ ظَاہِرٌ مِّنْ وَجْحٍ دُونَ وَجْحٍ کہ یہ معنی من وجہ ظاہر ہوتا ہے اور من وجہ ظاہر یعنی بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو ظاہر دوسرے اعتبارات سے دیکھا جائے تو ظاہر نہیں بھئی بھئیس یہ مثال ذکر کر رہے ہیں جس عبارت النص اور اشارت النص میں فرق واضح ہوتا ہے کہتے ہیں دیکھئے آپ کسی انسان کی طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ انسان تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے دائیں بائیں کی چیزیں بھی آپ کو دکھائی دیں گی تو یہ جو انسان کو دیکھنا ہے یہ انسان جو آپ کو دکھائی دیا یہ کس کے درجے میں ہے یہ عبارت النص کے درجے میں ہے اور دائیں بائیں جو چیزیں نظر آئیں جو غیر مقصود ہیں وہ اشارت النص کے درجے میں ہیں بھئی بات واضح ہو گئی بھئی جو بالعرادہ جو ہے وہ دیکھو مقصود عبارت النص میں کیا ہو کا معنی مقصود تو آپ نے بھی انسان کو دیکھا کس نیت سے ارادے کے ساتھ دیکھا اور اشارت النص کیا ہوتا ہے غیر مقصود تو دائیں بھائیں کی چیزیں جو دکھائی تھیں وہ مقصود نہیں تھیں وہ بھی غیر مقصود تھیں تو وہ اشارت النص کی طرح ہیں جب دیکھے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بقصد نظر ہی اپنی نظر کے ارادے سے ومع ذالک یارا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتا ہے من کانع یمین ہی و شمال ہی جو اس کے دائیں اور بائیں ہیں یعنی جو دائیں بائیں ہیں وہ بھی اس کو دکھائی دے رہے ہیں بی موقعینی مؤقون بھئی حمزہ پڑھ لیں یا حمزہ کو اسی وہ اسے بدل دیتے ہیں مؤقون تو یہ گوشہ چشم کو کہتے ہیں آنکھ کا کنارہ بھئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دائیں اور بائیں بھی دیکھ لیتا ہے دیکھتا ہے بی موقعینی اپنے گوشہ چشم سے من غیر التفات ان بغیر توجہ کے من غیر التفات ان وقاثن بغیر توجہ اور ارادے کے بھئی اس کو تو دیکھا ہے اپنے ارادے نظر کے ارادے سے اور دائیں بائیں کی چیزیں جو اس کو گوشہ چشم سے نظر آئیں وہ بغیر توجہ اور بغیر ارادے کے ہیں فالاول بی منزلت العبارتی تو اول جو ہے جس انسان کو ارادے سے دیکھا وہ ہوا عبارت انس کے درجے میں وثانے بی منزلت الاشارتی اور دوسرا کس کے درجے میں ہے اشارت انس کے درجے میں ہے آپ دیکھیں مثال سے اور وضاحت آ جائے گی کہ قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے علی المولود لہو رزقہن وکسوتہن علی المولود لہو وہ شخص جس کے لئے جنم دیا گیا ہے المولود لہو المولود جنم دیا گیا ہے لہو اس کے لئے وہ شخص جس کے لئے جنم دیا گیا ہے یعنی بچے کو رزقہن اس پر ہے رزقہن وکسوتہن ان ماں کا رزق اور ان کے کپڑے وہ شخص جس کے لئے بچے کو جنم دیا گیا ہے اس شخص پر ان بچوں کی ماں کا نفقہ بھی ہے اور ان کے کپڑے بھی ہیں بھئی کپڑے بھی ہیں علی المولود لہو رزقہن وکسوتہن وہ شخص جس پر جس کے لئے بچے کو جنم دیا گیا ہے اس پر ان ماں کا رزق بھی ہے یعنی ان کا نفقہ بھی ہے وکسوتہن اور ان کے کپڑے بھی ہے مثال للعبارت والاشارت معانی یہ مثال ہے عبارت النس اور اشارت النس کی کٹھی یہ عبارت النس اور اشارت النس دونوں کی کٹھی مثال ہے دیکھیں کس طرح آگے آ جائے گا وَزَمِيرُهُنَّ رَاجِعُنْ إِلَى الْوَالِدَاتِ وَالْمَذْكُورَتِ فِي قَوْلِهِ تعالی وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ اور یہ رزق اور کسوت اور ہنہ کے ساتھ جو ہنہ ضمیر ہے یہ ضمیر کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں وَزَمِيرُ اور ہنہ کی جو ضمیر ہے راجع الیلوالدات یہ راجع ہے ان ماں کی طرف الْمَذْكُورَتِ فِي قَوْلِهِ تعالی جو مذکور ہے اللہ تعالی کے اس قول میں وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ اور ماں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو دو سال پورے اب دیکھئے اس آیت کو کس مقصد کے لئے چلایا گیا یہ بتلانے کے لئے کہ یہ جو ماں ہیں ان کا نفقہ ان کے باپ یعنی ان کے خامندوں پر ہے ان ماں کا نفقہ اور ان کے کپڑے کس پر ہیں وہ جو بچے کا باپ ہے اس پر ہیں یہ آیت اس مقصد کے لئے چلائی گئی بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ جو معنی ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بچے کا جو باپ ہے اس پر ہے ان ماں کا نفقہ بھی اور ان کے کپڑے بھی یہ ہو یہ اس یہ جو معنی ہم نے نکالا کس سے نکالا اور یہ عبارت اسی مقصد کے لئے لائی گئی تو یہ کیا کہیں گے اس کو استدلال بے عبارت ان نفقہ یہ حکم کے لئے یہ عبارت ان نفقہ ہے بھئی معنی سمجھ میں آگیا بھئی اب بھئی اشارت ان نفقہ کے مثال آگیا اسی میں بتائیں گے آپ کو وہ آگے آ جائے گی آپ کہتے ہیں یہ جو ماں پر ماں کا نفقہ اور ان کے کپڑے بچے کے باپ پر واجب کیے گئے یہ کس وجہ سے ہے یا تو اس وجہ سے واجب کیے گئے کہ یہ ان کی بیویاں ہیں ان کی منپوحہ ہیں پھر کہتے ہیں اس میں تو کوئی مزائقہ نہیں یہ تو مناسب ہے جب یہ ان کی بیویاں ہیں تو ان کا نفقہ اور ان کے کپڑے خامندوں پر ہی ہونی چاہیں اور اگر اس وجہ سے یہ نفقہ اور کسوہ واجب کیے گئے باپ پر کہ یہ ان کے بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں تو یہ اس صورت پر ہم محمول کر لیں گے کہ جب خامند بچے کا باپ وہ ان عورتوں کو طلاق دے چکا ہے اور ان کی عدت گزر چکی ہے اب تو ان پر اس کا نفقہ اور کسوہ نہیں تھے لیکن چونکہ یہ اس کے بچے کو دودھ پلانے والی ہیں تو اس وجہ سے اب ان کا نفقہ اور کسوہ کس پر ہیں وہ بچوں کے باپ پر ہے بھئی مانا سمجھ میں آیا بھئی تو بہرحال آیت چلائی گئی ہے نفقہ اور کسوہ کس پر واجب کرنے کے لئے بچے کے باپ پر بچے کے باپ پر باقی یہ دو احتمال ویسے ذکر کر دیئے کہ بھئی کس وجہ سے یہ اس پر واجب کیا گیا یا تو اس وجہ سے واجب کیا گیا یہ ان کی بیویاں ہیں یا اس وجہ سے واجب کیا گیا کہ یہ ان کے بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں تو یہ اس صورت پر ہم محمول کریں گے جب وہ طلاق دے چکا ہے اور ان کی عیدت گزر چکی ہے اس پر محمول کر لیں گے بھئی ورنہ پہلی سے اگر طلاق نہیں دی پھر تو وہ بیویاں ہیں وہ پہلے والی صورت میں آ جائیں تو کہتے ہیں فَإِنْكَانَ الْمُرَادُ بِهِ اِجَابًا اِجَابًا نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا اگر اس آیت یہ مراد وہ نفقے اور کسوہ کو واجب کرنا ہے لِأَجْ لِأَنَّهَ زَوْجَتُهُ وَمَنْكُحَتُهُ اس وجہ سے کہ یہ اس کی بیوی ہے اور اس کی منکوحہ ہے فَلَا مُزَائِقَةَ فِيهِ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں یعنی یہ تو مناسب بات ہے کیونکہ نفقہ اور کسوہ ہونا بھی کس پر چاہیے خواہن پر ہی ہونا چاہیے اور اگر یہ اس وجہ سے واجب کیا جا رہا ہے کیونکہ بچوں کو جوز پلانے والی ہیں بیوی ہونے کی حیثیت سے تو نفقہ تو تھا ہی تو صرف وہ صورت نکال لیں گے کہ جب نفقہ خواہن پر جب طلاق دے چکا ہے اس پر واجب نہیں تھا اور وہ طلاق کے بعد ہے وَإِن قَانَ لِعَجْلِ عَنَّهَا مُرْزِعَةٌ لِوَلَدِهِ اور اگر یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دودھ پلانے والی ہے اس کے مُنْقَزِيَةٌ عِدَّتُهُنَّ کے گزر چکی ہے جن کی عددات متلقات موصوف مُنْقَزِيَةٌ عِدَّتُهُنَّ یہ اس کی صفت ہے اور یہ مُنْقَزِيَةٌ اس میں فائل ہے اس میں فائل کے لئے فائل چاہیے گزر چکی کیا گزر چکی عِدَّتُهُنَّ یہ اس کے لئے فائل ہے تو عِدَّتُهُنَّ کو رفع کون دے رہا ہے منقضیتن اور یہ پھر منقضیتن اپنے فائل سے مل کر یہ صفت بنے گی متلقات کی متلقات کی صفت بھئی اور اس کو صفت بحال متعلقی ہی کہتے ہیں آپ نحو کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ صفت دو قسم پر ہے کبھی صفت بحالی ہی اور کبھی صفت بحال متعلقی ہی اگر وہ صفت والا معنی موصوف کے اندر پایا جا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں صفت بحالی ہی اور اگر صفت والا معنی موصوف کے متعلق میں پایا جا رہا ہے تو اس کو صفت بحال متعلقی ہی مثلا میں کہتا ہوں رجلن شجاعن یہ شجاعات کس میں ہے اسی رجل میں تو یہ صفت بحالی ہی ہے اور اگر میں کہوں رجلن شجاعن ابوہو ایسا شخص کے بہادر ہے اس کا باپ اب یہ شجاعن لفظوں میں تو صفت ہے رجل کی لیکن معنی کے اعتبار سے صفت ہے کس کی اس کے باپ کی تو یہ صفت بحالِ متعلقی ہی ہے یہاں پر بھی منقضیتن لفظوں میں تو صفت ہے متعلقات کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے عدت کی کیوں بھئی گزرنے والی وہ متعلقات ہیں یا وہ عدت ہے عدت ہے بھئی منقضیتن سورت سمجھ میں آگئی بھئی بات یہاں تک اچھی طرح سمجھ میں آگئی فَإِنْكَانَ الْمُرَادُ بِهِ یہاں سے کیا بیان کیا یہ ایک زائد بات ذکر کر رہے ہیں شارح زائد بات یہ آیت چلائی گئی ہے یہ بتلانے کے لیے کہ جو بچوں کی مائیں ہیں ان کا نفقہ اور کسوہ کس پر ہے بچے کے باپ پر بھئی اچھا تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں دو صورتیں یہ کہ یا تو وہ عارتیں نکاح میں ہوں گی یا ان کو کیا دے چکا ہے تلاق دے چکا ہے دونوں صورتوں میں نفقہ اور کسوہ آئے گا اگر نکاح میں ہے پھر تو سیدھی سی بات ہے بھئی وہ اس کی منکوحہ ہے بیوی ہے اس پر نفقہ خانون پر نفقہ آنا ہی چاہیے لیکن اگر تلاق دے چکا ہے اور عدت گزر گئی تو اب وہ چونکہ اس کے بچے کو دودھ بلا رہی ہے تو اب بطور اجرت کے اس کا نفقہ اور کسوہ کس پر ہوگا اس بچے کے باپ پر ہوگا بھئی وَعَلَىٰ كُلِّ تَقْدِيرٍ اور ہر تقدیر پر بھئی سِقَ لِي اس باتِ نَفَقَتِي اس آیت کو چلایا گیا ہے نفقے کو ثابت کرنے کے لیے وَفِهِ اِشَارَةٌ اور اس آیت اس میں اشارہ ہے إِلَىٰ أَنَّ النَّسَبَ إِلَىٰ الْآبَائِي لِأَنَّ الْمَانَى اس لیے کیونکہ معنی یہ ہوا اس آیت کا وَعَلَىٰ لَّذِي وُلِدَ الْوَلَدُ لِأَجْلِهِ دیکھئے آیت میں آیا تھا عَلَىٰ مَوْلُودِ لَهُ شارح اس سے ترجمہ کر رہے ہیں عَلَىٰ مَوْلُودُ لَهُ کا آیت میں کیا تھا عَلَىٰ مَوْلُودِ لَهُ وہ کہتے ہیں وَعَلَىٰ لَّذِي وُلِدَ الْوَلَدُ لِأَجْلِهِ وہ شخص وُلِدَ الْوَلَدُ کہ جنم دیا گیا ہے بچے کو لِأَجْلِهِ اس کی وجہ سے وہ شخص جس کی وجہ سے بچے کو جنم دیا گیا ہے یعنی اس کا والد مراد ہوا اس پر رِزْقُ الْوَالِدَاتِ آیت میں تھا رِزْقُ هُنَّا ضمیر کا مرجع بتلا دیا رِزْقُ الْوَالِدَات ان پر ان ماں کا رِزْق ہے ان کا نفقہ ہے وَقِسْوَةُ هُنَّا اور ان کے کپڑے ہیں فَنِّسْبَتُ الْيْهِ بِلَامِ الْاِقْتِسَاسِ پس نسبت باپ کی طرح جو ہے وہ لامِ اختِسَاس کے ذریعے ہے بھئی وہ شخص جس کے لئے بچے کو جنم دیا گیا اس کی طرف نسبت کس کے ذریعے کی گئی لامِ اختِسَاس کے ذریعے بھئی بھئی لامِ اختِسَاس جو ایک چیز کے دوسرے کے ساتھ اختِسَاس پر دلالت کرتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں المالُ لِزَيْدٍ کیا معنی یہ کس کا مال ہے زید کا یعنی یہ زید کے ساتھ خاص ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح کیا آیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ لَهُ آیا لامِ اختِسَاس آیا معلوم ہوا یہ بچہ اس کا نسب کس کے لئے ہے ایک شخص کے لئے ہے جس کے لئے اس کو جنم دیا گیا ہے اس کا نصر بھی اسی کے لئے ہے یہ کس نے بتلایا اسی کے ساتھ خاص ہے لہو میں جو لام ہے اس نے بتلایا فَنْنِسْبَتُ الَيْهِ بِلَامِ الْاِقْتِسَاسِ فَنْنِسْبَتُ کی گئی اس شخص کی طرف جو وہ لامِ اختِسَاس کے ذریعے ہے يُعْرَفُ بِهِ اس کے ذریعے جان لیا گیا کہ اَنْ الْعَبَهُ وَالَّذِي اخْتَسَ بِهَادِهِ النِّسْبَتِ کہ باپ جو ہے وہی ہے جو خاص ہے اس نسبت کے ساتھ وُلِدَ الْوَلَدُ لِعَجْلِهِ جس کے لئے کہ کیا بچے کو جنم دیا گیا یعنی بچہ اس کے لئے ساتھ خاص ہے بِخِلَافِ لَقْزِ الْوَالِدِ وَالَبِي بِخِلَافِ لَقْزِ الْوَلَدِ ولد ہے آپ کی کتابوں میں والد ہونا چاہیے بھئی اگر والد نہیں ہے ولد ہے تو پھر علیس ڈالیں بھئی والد ہونا چاہیے بِخِلَافِ لَقْزِ الْوَالِدِ وَالْعَبِي بَخِلَافِ الْوَالِدِ اور عَبْ کے لفظ کے فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى حَادَ الْمَعْنَا اس لیے کیونکہ وہ دلالت نہیں کرتا اس معنی پر یرحمت اللہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر لام اختصاص نہیں ہے بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وہ شخص جس کے لیے بچے کو جنم دیا گیا اس پر ہے ان ماں کا رضا اور ان کے کپڑے تو یہ بات اس طرح بھی بیان ہو سکتی تھی عَلَى الْوَالِدِ رِزْقُهُنَّ وَقِتْوَتُهُنَّ والد پر کیا ہے معنی یہ بنتا تھا یا نہیں بھئی یہ یوں کہا جاتا عَلَى الْعَبِي رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ باپ پر ان کا رزق اور ان کا قِسْوَا ہے لیکن اللہ نے کس انداز میں ذکر فرمایا عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور اس ترکیب کے اندر لام اختصاص آ گیا اور اس لام اختصاص نے ایک اور فائدہ دیا وہ یہ کہ اس بچے کا اختصاص ہے اس شخص کے ساتھ یعنی اس کی نسبت اسی کے ساتھ خاص ہے یعنی نسب اسی کے لئے ثابت ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا یہاں والد یا اب کے طور تو بھی ذکر کیا جا سکتا تھا لیکن اس سورت میں لام اختصاص نہ آتا اور یہ فائدہ معلوم نہ ہوتا بھئی تو کہتے ہیں یہی بات بیان کر رہے ہیں بخلاف لفظ الوالد وَلَا بِفَإِنَّهُ لَا يَدُلُّوا عَلَى حادل معنی بخلاف والد اور اب کے لفظ کے کہ وہ دلالت نہیں کرتا اس معنی پر اس لئے سفیح لام الاختصاص اسی کیونکہ اس میں لام اختصاص نہیں ہے وَقَدَا يُشِرُوا حَادَا اور اسی طرح یہ جو ہے جو لام اختصاص ہے یہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف اِلَا أَنَّا لِلْأَبِ حَقَّ تَمَلُّكِ فِي مَالِ وَلَدِهِ کہ باپ جو ہے اس کے مالک ہونے کا حق ہے اپنے اولاد کے حق میں لام اختصاص آیا نا لام اختصاص لام اختصاص تو یہ فائدہ دے رہا تھا کہ اس بچے کو اس شخص کا مملوک ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے لیکن وہاں مملوک تو ہو نہیں سکتا کہ آزاد ہے تو لہٰذا بچے میں تو اثر ظاہر نہیں ہوا اس کا لیکن بچے کے مال میں اثر ظاہر ہوگا کہ باپ باوقتِ ضرورت باوقتِ حاجت اس کے مال کو استعمال کر سکتا ہے باپ مثلاً اگر فقیر ہے اور بیٹا اس کا مالدار ہے مثلاً کس نے وسیعت کر دی اس کے بیٹے کے لئے اس کو مال مل گیا بہت سارا تو اب اس صورت میں ضرورت اور حاجت کے وقت جو ہے باپ کیا کر سکتا ہے اس کے مال کو استعمال کر سکتا ہے بھئی کیونکہ وہ اسی کا مملوک ہے بھئی لیکن حاجت کے وقت بھئی بغیر حاجت کے نہیں بھئی جبکہ باپ خود فقیر ہے کچھ کھانے پینے کو نہیں تو اسی کے ذریعے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَقَدَا يُشِرُوا یہ اسی طرح یہ لام اشارہ کرتا ہے اِلَا أَنَّ لِلْأَبِ حَقُ حَقَّ تَمَلُّكِ فِي مَالِ وَلَدِهِ یہ بات جو ہے اس کو مالک ہونے کا حق ہے فِي مَالِ وَلَدِهِ اپنی اولاد کے مال میں عِند الحاجتِ ضرورت کے وقت لِأَنَّهُ مَمْلُوكُهُ اسی کیونکہ وہ اس کا مملوک ہے ہونا تو اس کو مملوک ہی چاہیے تھا لیکن مملوک تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آزاد ہے تو پھر پھر اس کے مال میں اثر ظاہر ہوگا تو وہ مال اسی کا کیا ہے مملوک ہے وَإِلَا أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْوَالِدَ أَحَدٌ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهِ اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ کچھ شریک نہیں ہوگا والد کے ساتھ کوئی ایک بھی فِي نَفَقَةِ وَلَدِهِ اپنی اولاد کے نفقے میں بھئے اولاد کا نفقہ والد پر ہے کیونکہ علام اختصاص آیا بھئے تو اس نے بتلایا کہ اس اولاد کے اختصاص اس شخص کے ساتھ ہے تو جب اس کے ساتھ اختصاص ہے تو اس کا نفقہ بھی انہی پر ہے بھئے اور رشتے دار بھی ہیں اور باپ بھی مالدار ہے اور رشتے دار مثلا ماں بھی مالدار ہے اب باپ اس کو کہتا ہے تم اس پر خرچ کرو نہیں نہیں بھئے یہ کس کی ذمہ داری ہے باپ کے ذمہ داری ہے اس کو خرچ کرنا پڑے گا بھئے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے بھئے یہ معنی ہے اور اس میں اس بات کی طرح بھی اشارہ ہے کہ لا اشارق الوالدہ آحدن کے شریک نہیں ہوگا والد کے ساتھ کوئی ایک بھی رشتے داروں میں سے فی نفقتی ولدی ہی اس کی اولاد کے نفقے میں کما لا اشارقہ فی حادہ نسبتی آحدن جیسے کوئی اس بات کے ساتھ شریک نہیں ہے اس نسبت کے اندر بنابر اس کے جو ہم نے تفصیل بیان کر دی اس سارے کی تفصیل بیان کر دی تفصیل احمدی کے اندر چلیے بات بھئے هذا هو المراق اللہ علم بحقیقت الكلام